دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی ایوی ٹوڑی آپ سبی کا آرسی ایوی ٹوڑی چینل پر ہارز ایک سواگت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اس چینل کے معظم سے جتنی بھی جانکاری آپ کو دی جاتی ہے وہاں پورتہ صحیح اور سریک ہوتی ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا ہر ایک جانکاری کلٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں بی پی ایسی کے سمند میں حال ہی میرے دوار آپ کو جانکاری دی گئی تھی کہ آپ تیاری کرتے رہے کیونکہ بمپر پدو پر پی پی ایسی کے معدیم سے آرسی ایوی کا نوٹیفیکیسن جاری کیا جائے گا جو بتایا گیا وہی ہوا آج میں آپ کو ساتھ چھ دوں گا تب آپ کو اس چینل پر بھی سواس ہوگا اس لئے کہتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی جانکاری آپ سے کوئی مانگ رہا ہے میرے دوارہ بتایا گیا اگر اس بات کو کہہ دیں گے تو میری بات کو کوئی گلت سیدھ نہیں کر سکتا اس سمئے آپ کی بارت گلت سیدھ ہو سکتے ہیں لوگ آپ کو مرک سمجھ سکتے ہیں آپ کو جھوشا سمجھ سکتے ہیں لیکن بھبیشت میں جب بات سہی ہوگی تو آپ کو وہی لوگ کہیں گے واہ آپ نے کیا جانکاری دی تھی اس لئے باتوں کو جھان سے سنی سمجھنے کا پریاث کریے اس سے پہلے آپ سوئے کے لئے مہت پر سوچنا اگر آپ BPSC exams کی تیاری کر رہے ہیں لंبے سمجھ سے تیاری کر رہے ہیں آپ کا سیلیکسن نہیں اوپا رہا ہے لاکھ مہنت کرتے ہیں دن رات آپ نے ایک کر دیا لیکن آپ کی نمبر انکریج نہیں ہو رہے ہیں کبھی دو نمبر کبھی چہی نمبر کبھی چھے نمبر سے آپ کا پلمس تگ رکھ زاتا ہے تو آپ اپنی تیاری کو اور بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کر سکتے ہیں اتنا بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کا پلنس ایک ہی بار میں نکل جائے گا اور آپ نے مینس میں تھوڑا محنت کر دیا تو گارنٹیڈ ہے کہ آپ کا سپنا ساکار ہو جائے گا آپ کا انتیم چائن بھی ہو جائے گا تو ٹیسٹ بک سوپر کوچنگ کے مادم سے جو ایسٹیٹی مٹیریل تیار کیا گیا ہے وہاں سوپر ٹیچر کے مادم سے تیار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں تیاری کا سری گنیس تیل لگا ہوا ہے جس کے مادم سے آپ کم پیسے میں بہتر تیاری کر سکتی ہیں آپ کو بتا دیں تین سو پچاسی روپے پر منت کی حساب سے آپ اپنی تیاری کو دھار دے سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تین سو پچاسی روپے میں سبسکرسن لینے سے پہرے RCN20 کا یوچ کرنا پڑے گا جب RCN20 کا یوچ کریں گے تب ہی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو تین سو پچاسی روپے پر منت کی حساب سے سبسکرسن مل پائے گا آپ کو ڈیلی لائب سیریز میں UPSL, ڈیلی کرنٹ افیرس, مینس آئنسور رائٹنگ, ڈب کلاسس اتیار دیکھنے کو ملے گا بہتر ٹیچر کی مادم سے آپ سیکھ سر ہیں راحل کمار سنگھ سر ہیں آرندی کمار گوتم سر ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں پان سو پچاس پلس موک ٹیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اترپدی لوگ سیوہ آئیوگ یعنی UPST کی پرچھاؤں کے لئے پان سو پلس اسٹیڈی نوٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا تراتا ہوں جب تک آپ کا NCRT بیس مجبوت نہیں ہوگا جب تک آپ NCRT کے مادم سے بہتر تیاری نہیں کریں گے تب تک آپ کا انتین چین ہو پانا سمبو نہیں ہے تو اس کو بھی جھاڑ میں رکھتے ہوئے NCRT کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے All Subject Notes آپ کو انکلوڈ دیکھے گا NCRT, Sart Notes, Subject and Optional Notes separately آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کی تیاریخ اتنی بہتر ہو جائے گا اتنی بہتر ہو جائے گا آپ کا ایک ہی بار میں سیلیکشن ہو جائے گا آپ کو بتا دیں 380 روپے پر منتھ کی حساب سے سبسکرسن لے سکتے ہیں آگے چل کر یعنی کہ ایک سبتمبر سے یا 733 روپے پر منتھ کی حساب سے ہو جائے گا جب بھی آپ سبسکرسن لیں تو RCN 20 کا یوز کریں گے تو آپ کو 20% پر 30% سے زیادہ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا 30% پلس 25% آپ آپ کو دکھائے دے گا جس سے آپ کو کم پیسے میں بہتر تیاری کا موقع مل جائے گا ڈسکرسن باکس میں لینک دیا اسے لینک پر کلے کر کے آپ اسے پرچیٹ کر سکتے ہیں پوری خبر کو سننے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولیں اسی پرکار کے اتھینٹک جانکارے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبنا اور پر سیلیج کرنا مد بھولیں جس سے ہمارے ویڈیو کا نوڈیفیکیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں پہلی خبر بی پی ایسٹی کی ہے یعنی کہ بیہار لوگ سے بہائی ہو کی ہے حال ہی میں میرے دور آپ کو جانکاری دے گئی تھی ابھی چار سے چھے دن پہلے ابھی جا کر چینل پر چیک کر یہ ویڈیو پڑھا ہوگا میرے دور آپ کو بتایا گیا تھا کہ بی پی ایسٹی کی ماجم سے انسٹیوی کا نوڈیفیکیسن بہت جلد جاری کیا جائے گا یعنی کہ انسٹیوی کا پلنس ہونے انسٹیوی پہ کام شروع ہوگا جو جانکاری پرابٹ ہوئی ہے کہ اکٹوبر کے دوسرے سبتہ کے بعد اور نومبر کے شکنڈ بیگ تک آپ کو انسٹیوی کا نوڈیفیکیسن دیکھنے کو مل سکتا ہے بم پر پدو پھر ہم نے یہاں بھی بتایا تھا کہ پدو کی سنچہ اتنی ادھک نہیں ہوگی جتنا آپ سوٹ رہیں لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوگا جس سے آپ کو دوکھو تو آئیے پوری خبر میں آپ کو بستار سے دکھا دیتا ہوں میری بات صحیح ہے یہ غلط ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کا سماچار پتر ہے اس میں لکھا ہوا کہ آن سٹھوی بی پی ایسی سینٹ پرتیوگیتہ پریچھا کی ویکنسی اکٹوبر کے ان تک آئے گی سمان پرساسنی بھاگ نے سبی بھاگوں کے اچھ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر آرچھن روشٹر کے آدھار پر جلد رکھتیاں دینے کے لیے کہا ہے مانادارہ ہے کہ ایک پکھوارے میں بیبین بھاگوں میں ادھکاری اس طرح کی رکھتی سمان پرساسنی بھاگ کو مل جائیں گے سمان پرساسنی بھاگ آرچھن روشٹر کے حساب سے رکھت پدو کا جانچ کر ستمبر کے ان تک بی پی ایسی کو بھیج دے گا اس کے بعد آن سٹھوی بی پی ایسی پی ٹی کے لیے رکھتیاں اکٹوبر کے ان تک ذاری کر دے جائیں گی آقلن ہے کہ آن سٹھوی بی پی ایسی میں رکھت پدو کے شنکیہ سات سو پچاس سات سے آجک رہے گی جو کی میرے دوارہ بہت پہلے بتائے گا تھا ہم نے کہا تھا اگر سنسٹوی سے زیادہ نہ ہو تو اتنا بھی کم نہیں ہوگا جس سے آپ کو دکھو اور جو میرے دوارہ بتایا گیا وہی بات صحیح شابیت ہوتی نظر آ رہی ہے میں آپ کہتا ہوں سات سو پچاس تو بیگیاپن آئے گا میں بیگیاپن کی بات ہی کیا تھا میرے دوارہ جو بتایا گیا تھا بیگیاپن کے سمجھ بتایا گیا تھا کہ اتنے بیگیاپن زاری ہوگا لیکن پرارمبی پریشہ پریڑام آتے آتے یا سنکہ ہجار بھی پہنچ سکتی ہے اس لیے بہتر تیاری کے لیے آپ کو صحیح رنیت کی تحت کاری کرنا ہوگا اور میرے دوارہ کئی بار بتایا گیا ہے کہ تیسٹ بک سوپر کوچنگ کے نوٹس کو آپ پرچیچ کر لیں لائپ کلاسے لیں کم پیسے میں بہتر تیاری کے لیے اور آگے بھی کئی کوچنگ سنسطھانے ان کے سمجھ میں بھی جانکاری دوں گا لیکن جب بھی آپ پرچیچ کریں تو آرسین ٹونٹی کا یوز کریں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تیسٹ بک سوپر کوچنگ کو اگر آپ پرچیچ کرتے ہیں آرسین ٹونٹی کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو 20 سے 40% کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے کم پیسے میں بہتر تیاری کرو اور جو بولوں گا صحیح بولوں گا جو بتاؤں گا صحیح بتاؤں گا جس کوچنگ کے بارے میں یا جس نوٹس کے بارے میں بتاؤں گا سوپیدی ایتھینٹی ہوگا آپ کا سیلیکشن ہونا تحرین تو سانسٹھوی کی اگر آپ تیاری کرنے تو کرتے رہے آرسین ٹونٹی کے پدو پر بمپر ویکنسی آنے والی ہے تو آپ کو ترنت تیاری پر لگ جانا چاہیے یا کشک کر سکتے اس کے بعد چینل سبسکرائب کرنا کہ میرے دور آپ کو زانکاری دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی اگلی اپڈیٹ ہے یو پی پی سی دو دار تیس کو لے کر یو پی پی سی دو دار تیس کا نوٹس پر بھی کام اکٹوبر ماں سے شروع ہو جائے گا نوٹس پی سن ابھی نہیں آئے گا ابھی تین سو چار مہینے کا وقت لگے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں پدو کی شنکھا جو آپ کی بار رہنے والی ہے وہاں تین سو پچھا ہتر سے لے کر چار سو جس کا نوٹس پی سن جاری ہوگا لیکن پرابی پہ اچھا پیڑام آتی ہے پدو کی شنکھیا پانس سو سے لے کر ساڑھے پانس سو تک ہو سکتی ہے تو اتر پردیس میں اتنے پد آ جائے تو کم نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ اپنی تیاری کو ابھی سے دھار دینا شروع کر دیں جو بتا رہا ہوں ابھی نوڈی فیکیسن میں تین سے چار مہینے کا وقت لے گا لیکن پدو کو لے کر اکٹوبر ماہ سے کاری شروع ہو جائے گا اس لئے میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہم سے جلے ہوئے تو میرا کام ہے صحیح جانکاری دینا لوگوں کو بتا بھی دینا کی تین سو پچھاٹر سے لے کر چار سو پدو پر نوڈی فیکیسن جاری ہوگا آگے پدو کی شنکھیا بڑھ کے پانسو سالے پانسو تک ہو سکتی ہے تو تیار رہے دو ہزار تیز کے لیے اگلی اپڈیٹ ہے یو پی لیکپال پر اچھا کی جانچ کو لے کر دیکھیں یو پی لیکپال پر اچھا کی جانچ چل رہی ہے لیکن اس اس طرح پر جانچ نہیں چل رہی جس اس طرح پر جانچ ہونی چاہیے کیا جانچ ہونے کے بات جو لوگ پکڑے جائیں گے ان پر کاروائی کی جائے گی اگر کاروائی کی جائے گی کیا ان کے کہاں کہاں تار جڑے ہوئے ہیں کن کن لوگ سے ان کا سمپرک ہے کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بڑے پیمانے پر کھلاسہ ہوتا ہے تو کیا پریچھا کو رد کیا جائے گا سبھی کے ذہن میں ایک سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں سرکار ابھی پریچھا کو رد کرنے کے موڑ میں نہیں کئی بار میں بتا چکا ہوں ایک ہی چارہ ہے کوٹ اگر کوٹ آپ کی پھچے میں فیصلہ دے دے تو ہو سکتا ہے ری ایکزام ہو جائے نہیں تو سرکار ابھی ری ایکزام کرانے کے بیچار میں نہیں ہے میں آپ کو یہ ہوئی بتانا چاہتا ہوں دھادلی کئی سینٹروں پر ہوا تھا کئی کھلاسے ہوئے ایشٹی ایپ کے مادن سے کچھ جانکاریاں آپ کو برابط بھی ہوئیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کو بھی سننے کے باوجود سرکار ٹیس سے مس نہیں ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر پریچھا میں دھادلی ہو رہی ہے جانکاریاں مل رہے ہیں پیپر لیگ کی گھٹنایں سامنے آ رہے تو اس کی جانچ کرانے کے بعد پریچھا دوبارہ کرانی چاہیے میں راجستان کی ایک خبر دکھانا چاہتا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی جیسا کہ آپ پر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آن لائن سسٹم کو ہیک کر نکل کروانے کا پریاس کرنے والے ساتھ گرپتار آپ کو تصویر بھی دکھائی دے رہے یوگی میں آپ کو تصویر دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھئے اور یہ لوگ راجستان کی پریچھاؤں میں گڑھ بڑی کر رہے تھے سسٹم کو ہیک کر کے پاس کرانے کا پریاس کر رہے تھے یہی گھٹنا آپ کو دروگہ بھرتی پریچھا میں دیکھنے کو ملا ہوگا اتر پردیش میں لیکن دروگہ بھرتی پریچھا پر کوئی ایکشن ہوا کیا پریچھا دوبارہ کرائی گئی کتنی بڑی جانچ ہوئی کیا ہوا کوئی نسکر سرکار کی دوبارہ لیا گیا نہیں لیکن میں راجستان کی گھٹنا بتاتا ہوں جتنی بھی پریچھائیں ہوتی ہیں ہاں کچھ کیلئے آندولند کرنا پڑتا ہے لیکن آندولند کا پرتفل اب بھیرچوں کو ملتا ہے پریچھائیں رد ہوتی ہیں دوبارہ پریچھائیں ہوتی ہیں اس پر بھی دھیان دیا جاتا ہے لیکن اتر پردیش میں ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتانا اب جو سیسٹم کو ہائے کر کے نکل کرانے کا پریاس کیا گیا تھا اس سمبنج میں کیا ایکشن لیا گیا ہے آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا تقنیقی سہائق پریچھا پریچھا میں ہوئی تقنیقی کھامیاں پانچ پریچھا کے اندروں پر پھرسے ہوگا پیپر تو پانچ پریچھا کے اندروں پر پونہ پریچھا کرانے پر کام چل رہا ہے کون کون سکن جائپور اجمیر جودپور اتیار تو جو میرے دوبارہ بتایا دار آپ کو یہ اٹل سکتی ہے میں ایک جانکاری کلیکٹ کرتا ہوں اجھن کرتا ہوں تب آپ تک پہنچاتا ہوں آپ میری جانکاری کو غلط نہیں صدھ کر سکتے جہاں جہاں کمیاں پائیں گے جہاں جہاں سسٹم کو ہائے کر کے نکل کرانے کا پریچھا کیا پونہ پریچھا ہوگی یا سرکار کا بہت ہی اچھا نیڑنہ ہے جسے یوگی ابھیرثیوں کا چین ہو سکے کس راج میں دھادلی نہیں ہوتی ہے کس راج میں نکل نہیں ہوتا نیکن نکل ہوتا ہے اور جانچ میں سامنے آنے پر پکڑے جانے پر کیا اس پر ایکسن ہوتا ہے اتر پردیس میں دروگہ بھرتی ایکزامپل ہے لیکپال بھرتی ایکزامپل ہے کئی بھرتیاں ایکزامپل ہے آنسر 1500 سیچھک بھرتی آنسر 1500 سیچھک بھرتی کئی آروپ لگے کتنی بڑی جانچ ہوئی کیا ہوا ایک میں تو یہاں تک گھٹنا سامنے آئے چھے کی امار کو جلا دیا گیا تھا آنسر 1500 سیچھک بھرتی میں آپ ویڈیو کو دیکھیں ہوں گے ویڈیو خوب وائرل ہو رہا تھا کتنی جانچ ہوئی کیا ہوا آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو میں آپ کو بتا دوں لیکپال بھرتی پریچھا پر اس طرح سے جانچ نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے اگر سرکار کے کانوز اگو بات ہے تو پریچھا کو رد کر دینا چاہیے اگر بڑے پیمانے پر نکل ہوا ہے یا جس سینٹر پر جہاں جہاں ادھگ ماترہ میں نکل ہوا ہے وہاں پر بھی ایکزامپل کرائے جا سکتا ہے لیکن اس کی جانچ کرنے کے بعد جانچ میں صحیح پائی جاتا ہے تو اگر سب کو صحیح ہے تو فیلحال پر اچھا نہیں ہونی چاہیے ایکزام نہیں ہونا چاہیے گڑھ بڑھ ہے تو ایکزام جرور ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی کی زانکاری ابھی کی زانکاری پریڈام زاری کرنے کی تیاری چل لی ہے اس کیننگ کار اس کے بعد ملیانکر کار فائنل آئنسر کی اس کے بعد جو ہے پریڈام پریڈام نومبر کے لاٹ اور پندرہ دیسمبر کے آس پاس زاری کرنے پر ویچار ہے دیسمبر کے انڈ یا جنوری پرشت بیک تک آپ ہو سکتا ہے ڈی بی کے سمجھ میں نوٹیس اتر پر ادینس سیوہ چین آئیو کی ویب سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے اس کے بعد فائنل پریڈام زاری ہوگا فائنل پریڈام پندرہ مارچ کے بعد اور اپریل تک زاری کیا جائے گا اور جوائننگ کب تک ملے گی تو جون جولائی تک اس سے پہلے نہیں جو جانکاری جاتا ہوں سو فیزی آتھینٹک دیتا ہوں اس لئے ویڈیو کو دھیان سے سنا کریے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اگلی اپ ڈیٹ ہے بی ایٹ کو لے کر بی ایٹ کو لے کر بڑا فیصلہ بہت بڑی خوز خبری ہے کیوں خوز خبری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ آج کے سما چار پتر میں آیا ہوا ہے آدیش بی ایٹ اسپیسل والے بھی بن سکتے ہیں سمانی سچھک آپ کو بتا دیں کہ کینٹ کا یا فیصلہ بی ایٹ اسپیسل ڈگری دھارک قریب ایک لاکھ ہواوں کے لیے رہت بھری خبر ہے بی ایٹ اسپیسل ڈگری دھارک سچھک ویسے ضرورت والے بچوں کو سچھا دینے کے لیے بیسے اس طور پر پر سچھت ہوتے ہیں ایسے میں وہ سمانی بچوں کو بھی بہتر سچھا دیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مہا سچو مارڈن انڈین لینگجویز اجھاپک پریبار اب اس میں لکھا ہوا کہ کینڈریے پرساسنک نیادھی کران کیٹ نے مہد پون فیصلے میں کہا ہے کہ بی ایٹ اسپیسل اور بی ایٹ دونوں ڈگری ایک سمان ہے نیادھی کران نے یہاں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے میں بی ایٹ اسپیسل ڈگری دھارک کی سمانے سے چک بننے کی سمانی سچک بننے کا بھی راستہ کھل سکتا ہے اب جو معاملہ بی ایسٹی سی کا فسا ہوا ہے جو معاملہ بی ایٹ کا فسا ہے سپریم گوڑ میں انہیں بھی راحت دینے کا پلان چلنا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر ایک جانکاری کلیکٹ کرتا ہوں اندر سے ایک بھی پوائنٹ اگر بی ایٹ والوں کی پچھ میں مجبوط مل گیا تو بی ایٹ کو راحت ملنا تے ہیں ویسے بی ایسٹی سی کا پچھ مجبوط ہے لیکن بی ایٹ والوں کو ایک بھی پوائنٹ یعنی کی بی ایٹ کے وکیل کو ایک بھی پوائنٹ مجبوط مل گیا اور جج صاحب کو لگیا تو جج صاحب فیصلہ بی ایٹ کے پچھ میں سنا دیں گے ویسے ابھی کا جو آنکڑہ ہے نبے فیزدی بی ایسٹی سی کا پچھ مجبوط ہے اور دس فیزدی بی ایٹ کا اور اسی لیے اسی لیے لیا گیا ہے لوگ آپ کر رہے تھے کہ کتنا اسی لیے لیا گیا ہے اسی لیے لیا گیا ہے جس سے ایک بھی پوائنٹ پورا چھان بھی ان ہو رہا ہے کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کوئی ایسا مجبوط پوائنٹ مل جائے جسے بی ایٹ والوں کو راحت مل جائے تو دیکھنا ہو ہوگا کی ملتا ہے یا نہیں ایسے نبے فیزدی بی ایسٹی سی کا پچھ مجبوط ہے دس فیزدی بی ایٹ کا اب بی ایٹ کو کس پرکار سے راحت دیا جائے گا کیا کیا جائے گا تو سمجھ آنے کے بعد پسا چلے گا کوئی جانکاریں ملے گی تو اوشے دوں گا ویسے اس پیسر بی ایٹ ڈگری دھار کو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے فیری ریاسن کو لے کر جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چوناؤں کے مدی نجر کہا جائے یا کرونا کے مدی نجر کہا جائے گریبوں کو سرکار کی دوارہ دو بار مہینے میں فیری ریاسن دیا جاتا تھا گریب کافی خوشتے کئی ایسے لوگ تھے جو اسی کے چکر میں سرکار کو اٹھ دیئے تھے میں آپ کو ایک مہتشپور خبر بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کے سماتھ چارپت میں بتایا گیا ہے کہ ریاسن کاردھ ہارکوں کو اب مہینے میں ایک ہی بار موپتو رہنسن ملے گا کیندھ سرکار کی اور سے گریب کلیان انیوزنہ کے تحت ملنے والے رہنسن کا بطرہ موپتو ہوگا وہیں پردیس سرکار کی اور سے بیتیت ہونے والے رہنسن کی قیمت کاردھارکوں کو دینی ہوگی جلے میں دس دسم لوگ ونسٹھ لاک کاردھارکوں کی شنکھیا ہے کرونا کال میں کیندھ اور پردیس سرکار کی اور سے سبی کو مہینے میں دو بار رہنسن دیا جاتا تھا جس کو آپ سمارت کر دیا گیا ہے کیا چوبیس کے پہلے ملے گا یا بھی ایک سوال سبی کے جہر میں ہے تو تھوڑا بیٹ کرنے کیا وشکتہ ہے کیا چناؤ کے مدد نجر دیا جاتا ہے یا نہیں آگے کوئی اپ ڈیٹ ملے گی تو میں آپ کو اوشیہ دوں گا لیکن اتنا تیہ ہو گیا ہے کہ ایک مہینے میں ایک بار ملے گا اور آپ کو رہنسن کے لئے پچھلے بار کی طرح پیسہ دینا پڑے گا ایک اور مہتپور اپ ڈیٹ دے دوں سہاک ریڈیو پریچھا میں پہنچے ستاون دسولو بہتر پریسط اب بھرثی تو اب بھرثیوں کی شنخیہ کافی کم رہی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب بھرثیوں کی شنخیہ کافی کم ہونے سے کیا ہوتا ہے اب بھرثیوں کی شنخیہ کافی کم ہونے سے اگر پردرسی بھرثی پر کیا پناہی گئی ہے پردرسی طریقے سے بھرثی پر اچھا کا ایوجن کیا گیا ہے تو میریٹ کم جانے کی سمبھاؤ نہ ہوتے اس لئے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہے امید ہے کہ میریٹ کم جائے گی اگر آپ کو اسی پر کہہ کہ اتھینٹنگ جان کری چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوائیں موسیقی